بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹراؤزر کا یہ پیارا سا ڈیزائن تو چلیں ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمپل اور ایزی میتھر سے میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز پورا ٹراؤزر میں سٹیچ کر چکی ہوں باٹم پہ میں نے دیزائن بنانا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں دونوں پانچے میں نے اوپر نیچے سٹ کر کے رکھ لیے ہیں پرنڈز یہاں سے آپ نے لیندھ لینی ہے میں نے لیندھ لینی ہے 5 انچ اور یہاں سے آپ نے ورث بھی دیکھ لینی ہے 8 انچ آئی ہے اور باٹم سے آپ نے نہیں لینی ورث آپ نے یہ جہاں پہ 5 انچ آ رہا ہے یہاں سے لینی ہے اب بکرم کے دو پیس لینے لینے ہے اس کی لیندھ لینی ہے 5 انچ اور اس کی ورث لینی ہے 19 انچ اب ہم نے اس بکرم کو اس طرح سٹ کر کے رکھ لینا ہے اور یہ جو ایکسٹر بکرم ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں دونوں کو میں نے اس طرح اوپر نیچے رکھ کے سیٹ کر لیا دونوں ڈیزائن میں ایک ساتھ بنا رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح ایک ساتھ ہی بنا لینے ہیں یہ دیکھیں یہ ایکسٹرہ میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس پہ مارکنگ کروں گی اب یہ دیکھیں یہ پانچے کی نیچے والی سائیڈ ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے یہ اوپر والی سائیڈ ہے یہ اوپر والی سائٹ پہ میں نے ہاف انچ پہ نشان لگایا اور اس کے بعد اس طرح لائن ڈرو کر لینی ہے دوسرے پہ بھی ہم نے اسی طرح لائن ڈرو کر لینی ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے پیٹرن تیار کیا ہوا ہے اس کی ورکھ لی ہے میں نے پونے دو انچ اور اس کی لنھ لے لی ہے میں نے ڈیڑھ انچ اور اس طرح اس کو راؤنڈ شیپ دے کے کٹنگ کر لیا اب اس کو اس طرح فول کرنے کے بعد یہاں رکھ کے میں نے مرک کر لینا ہے اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ بند سائٹ ہے یہاں اس طرح فول کر کے آپ نے رکھنا ہے بگنرز اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کو فول کر کے رکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد ہم اسے اوپن کریں گے اور اس طرح نشان لگا لیں گے اور اسی طرح ہم نے پورا مارک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں ڈراؤ نہیں کرنا یہاں فٹنگ کس لائی آئے گی اب اس کو میں کٹنگ کر لوں گی نشان کو فولو کرتے ہوئے کٹنگ کر لینا ہے سیم اسی طرح ہم نے دوسرے پانچے کی بھی کٹنگ کر لینی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اسے ٹراؤزر والے فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنس میں اسے ٹراؤزر والے فیبرک پر پیسٹ کر چکی ہوں اب اس کے بعد میں نے فیبرک کے دو بیس لے لینے ہیں لیندھ میں نے لی ہے ساڑھے چھے انچ اور ویرد ہم نے لے لینی ہے پانچے کے حساب سے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اوپر کو بھی ایکسٹرا فیبرک ہونا چاہیے یہ نیچے کو بھی ایکسٹرا فیبرک ہونا چاہیے اب اس کے بعد اس کو اس طرح سیٹ کر کے رکھ لیں گے اور یہ ٹراؤزر والا فیبرک ہے اس کو ہم نے اس طرح اس کے اوپر سیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں میں پن اپ کر لوں گی یہ دیکھیں پن اپ میں کر چکی ہوں اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح بکرم کے برابر میں سٹچ کر لینا ہے دونوں سائٹ پہ اوپر کی سائٹ دوسری سلائی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو نیچے والا سرکل ہے سلائی نہیں آنی چاہیے بکرم کے برابر میں ہم نے اس طرح سلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر کا فیبرک کٹ کر لینا ہے اور یہ کٹ کرتے ہوئے دہاں رکھئے گا کہ سلائی نہ کٹے بہت احتیاط سے آرام آرام سے آپ نے یہ فیبرک کٹ کرنا ہے یہاں سے اب ہم نے اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ بھی کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بس دہان رکھئے گا کہ سلائی نہ کٹے اب اس کٹورک کو ہم نے پلٹ لینا ہے اور پلٹنے کے بعد ہم اسے اچھے سے آئیرن کریں گے یہ دیکھیں فرنس میں سے آئیرن کر چکی ہوں اب یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے میں نے فول کر کے آئیرن کیا ہے اب یہاں میں نے ترپائی کر لینی ہے یہاں سے دیکھیں اس کو اس طرح فول کر کے دونوں سائیڈ سے ہاف انچ میں نے فول کر کے آئیرن کر لیا ہے اب یہ دیکھیں ان کو ہم نے موٹی کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو بوٹم والی سائیڈ ہے یہاں آپ دیکھیں اگر آپ ایسے ہی سلائی لگا لیں تو بھی اچھا لگے گا اگر آپ لیس لگا لیں تو بھی اچھا لگے گا میں یہاں پہ یہ سٹرپ بنا رہی ہوں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بلوک کٹنگ کر کے میں نے وہ لگانے ہیں اور اگر آپ یہاں ہاتھ کی بنیوئی دوری کے لپس لگانا چاہیں تو وہ بھی بہت اچھے لگیں گے فرنڈز آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا کومیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ سب کے کومیٹ سے مجھے بہت زیادہ خوشی اور موٹیویشن ملتی ہے فرنڈز ہماری اسٹرپ ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے میں نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کی پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے اس کے اندر ہم نے سیٹ کر لینا ہے اور ہاف انچ کا ڈسٹینس اس میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے آکے اس کو روک دیا اور اس کے بعد اب ہم دوسرا بلوک اس میں سیٹ کر کے رکھیں گے موسیقی یہ دیکھیں یہ سٹیچ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں نے موٹیوں کے ساتھ اسے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں ہم نے موٹی نہیں لگانا یہاں ہم اس طرح بس سمپل سٹیچ کر لیں گے یہاں پہ موٹی ہم اس لیے نہیں لگا رہے یہاں فٹنگ کی سلائی آئے گی یہاں سے ہم نے دھاگے کو کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے اس طرح نڈل کو نکالیں گے اور اس کے بعد ہم موٹی ڈال لیں گے اور اس کے بعد اس کورنر سے ہم نے دوبارہ نڈل نکالنی ہے پھر موٹی کے اندر سے لے جا کے اس طرح ہم اسے پکا کر لیں گے تین سے چار مرتبہ تو موٹی کے اندر سے آپ نے ضرور سٹیچ کرنا ہے اسی میتھر سے ہم نے یہ سارے موٹی لگا لینے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں پرنٹس یہ ہے ہماری ٹراؤزر کی فائنل لک آئی ہوپ آپ کو یہ ریزائن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ریزائن اچھا لگا ہے تو کومنٹ میں مجھے ضرور بتائی گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فرنٹس آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں